ہمارا کام کیا ہے میں بھی آپ کو آج ایک ورکشٹ دوں گا وہ ہمارا کام ہے اس میں آپ ایک بھی سوال ایسا نہیں دھونیں گے جس میں کیا لکھا ہوگا دو پوائنٹس ہیں پہلے پوائنٹ کا یہ سین دوسرے پوائنٹ کا یہ سین بیچ میں ایچ ہے بیچ میں ڈلٹا ایکس ہے ہے وہ لیمٹ اپروچ جس تو زیرو ہے ایسی کو بات مجھے کیا بات ہوگا بھائی یہ کرو ہے کیونکہ یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر تم نے ایک ویژن آف ڈا نارمل نکالنی یہ سوال مجھ سے پوچھ لی جائے کیا نکالنی مطلب تو اس step کیا ہوں گے پہلے میں نکال ہوں گا جیے گیرینڈ آف ڈا نارمل ٹو دہ کارم پھر اس پوائنٹ کو یوز کروں گا اور اس گرنٹ کو یوز کروں گا اور بائی مائنس پائی مائنس مائنس تو ایکویجن نکالنے کے بعد پھر ہو گئے گا اس ایکویجن نے کرو کو بلکنانی جگہ پہ ٹچ کیا تھا دوبارہ اس نورمل نے کرو کو دوبارہ ٹچ کیا ہے کہ تو وہ کیسے نکلے گا آپ کو کہ سر میں اس ایکویجن جب یہ بھی نکالی ہے اس کو کرو کی ایکویجن کے ساتھ کیا کر لوں گا تو یہ ہمارا محاصل ہے بھائی اس طرح کا محاصل بیچاروں کو سمجھ گئی نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے نورمل بلکل وہ ٹینجنٹ کے پرپینڈکولر ہوتا ہے مجھے ٹھیک ہے ٹینجنٹ کے پرپینڈکولر یہ کون ہے ٹینجنٹ کے لیے کہا ہے تو لے جاؤ آگے یہ لوگ سوال ہمارے پاس ہی آئے گا کہ ٹینجنٹ اس اس پوائنٹ پر ایک نورمل کی ایکویجن نکالو پھر اس نورمل کا اور کرف کا پوائنٹ اف انڈر سیکشن نکالو تو اپھر اس سوال کریں گے تو دس ایسا ہمارا محاصل ایسا چلے گا ہی ہمیں یہ والی محاصل سیکھنے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو سب سے پہلی اپلیکیشن کروائی ہے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ میری سب سے پہلی اپلیکیشن کیا ہے فائنڈنگ دہ وٹ فائنڈنگ دہ فائنڈنگ دہ وٹ فائنڈنگ دہ وٹ فائنڈنگ دہ وٹ اور یہی سے آگے فائنڈنگ دہ وٹ نورمل بھی ہو سکتا ہے جو آپ اس دہ سے نکالیں گے اس کو کیا کر دیں اس کا نیگیٹیو ایسی پروکر لے لیجئے میں کہہ چاہتا ہوں میں یہاں سے آگے اس کو اپلیکیشن نمبر وان کیا دیجئے ادھر ہی اپلیکیشن نمبر ٹو تو میں نہیں کہوں گا اس کو لیکن ہاں اپلیکیشن نمبر ون پوائنٹ فائی بہت ابھی سیکھ اندر کے کونسپٹ ہے کہ جب وہ گئے انڈو تینجن پوچھ لیتا ہے پھر کہتا ہے ایک ویجن اپلیکیشن نمبر ون پوائنٹ فائیف کیا جناب صاحب اپلیکیشن نمبر وان کیا ہے ایک ویجن آف تینجنٹ to the curve to the curve at x is equals to a equation of the tangent to the curve at x is equals to a پتہ کیا کریں گا ہوں ادھر اس کے لیے equation of کیا نکالنی ہے tangent ڈینجنٹ ڈینجنٹ کی ایک ویجن کے اوپر کونسپ ہوں گا اپلیک ہے totally y is equals to f of x اور curve کو آپ نے کیا کیا ہوگا ڈیفرنشیٹ کیا ہوگا وہاں سے کیا نکلے گا ڈی بے ڈی ایکس ڈی کوئیس ٹو ایف ڈیش آف ایکس اس میں کسی کو مسئلہ ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو ایکس ڈی کوئیس ٹو اے ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے سر اس ایکس ڈی کوئیس ٹو اے کو کدھر کدھر پوٹ کرنا ہے ایف آف ایکس میں پوٹ کریں گے تو کیا آئے گا وائے وان آجائے گا مطلب اس کو آپ کیا کہا دو ایکس وان کیا دو وائے وان نکالنا ہے تو اس میں ایف آف اے پوٹ کر لو اور اگر آپ نے کیا نکالنا ہے اس کا وہ سلوپ نکال دی ہے کیا کر لو بلکہ اس کو کیا کہیں جی اس کو کیا سر جی ہمارا ایکس وان ہو جائے گا اس ایک پیج میں پوٹ کریں تو why1 آجائے گا اس میں پھٹ کریں گے تو کیا آجائے گی آگیا جناب صаньше fix pati cute کریں گے کیا بڑھتے ہیں کیا بہتے ہیں EP ں آجائے گا ایکس باہرف آجائے گا بسمBlue on Election Kick جائجی جانت اگر کسی قابل ہے تو پریز ہاتھ خالق کر دی دی اینیوان گزارہ چل جائے گا آپ نے لاسٹ کسی لیکچر میں ایکویجن نکلوائی کس میں جب چکری پیز ایکویجن نکالی تھی کلی ایکویجن تو نہیں نکالی صرف گریڈ نکالی ایکویجن Plus five X minus two and کیا سین ہے ایکویجن آف دن نارمل کا ایکویجن تو یہی ہوگی وائی مائنس وائی ون is equal to کیا ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون لیکن دیکھیں گے ایم یہاں میں نے کیا پوٹ کرنا ہے یہاں بھی ایم مت دکھئے کرف کا کیا سین ہے کرف کیا ہوگی سروت وائی is equal to ایف آف ایکس کوئی کرف ہوگی ایکس is equal to ایک آن ہوگا یہ آپ کا ایکس چول میں ایکس ون ہے اس کو اگر اٹھا کے آپ اس میں پوٹ کریں گے تو آپ کو اس پر وائی ون آ جائے گا وائی وان is equal to ایف انٹو ایف آف ایکس ون مطلب ایف آف اے لیکن آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا کرف کو ڈیفرنشیئٹ بھی کرنا پڑے گا جب آپ کرف کو ڈیفرنشیئٹ کریں گے ڈی وائی بی ڈی ایکس is equal to f dash of x تو اس میں جب آپ اس کو پوٹ کریں گے تو کیا ہوگا ڈی وائی بی ڈی ایکس ایٹ x equals to a it is f dash of a کیا نکلے گا یہاں سے کیا سے نکلے گا m نکلے گا لیکن جو m ہوگا یہ کس کا m ہوگا this will be the m of the tangent کا ہوگا اگر وہ m ہے تو یہاں کیا پوٹ کروں گا پھر میں یہاں مجھے minus 1 over m پوٹ کرنا پڑے گا کیا پوٹ کرنا پڑے گا اگر میں وہاں اس کو بولتا ہوں m مہاں جو مجھے نکالے ہوں وہ کس قیم ہے یاد رکھے گا وہ gradient of the ایک کام کر دھم call it m1 call it کیا m2 and you must know کہ m1 اور m2 کا سین کیا ہے یہ کون ہے جی this is tangent یہ کیا ہے this is normal tangent کا اگر gradient is m1 normal کا gradient is m2 what is ان کا اپس کا سین کیا ہے سجن کا سین یہ ہے کہ اگر یہ angle آپس میں 90 degree ہے تو you must know کہ m2 جو ہے وہ minus 1 over m1 کے برابر ہے یہ بات بھی پرانی ہے یہ بات بھی پرانی ہے اچھا ادھر بھی میں ایک سوال سوال ہمیں سیدھا سیدھا کیلکوٹا میں ویلی سوڑی پر کرنی ہے ہم نے اس کو ماس دکھانی ہے کہ ہمیں اس کا سینٹیکس آتا ہے ہمیں لکھنے کا طریقہ آتا ہے ٹھیک ہے سو ایک سوال لکھیں find the equation of the normal to the curve find the equation of the normal equation of the normal to the curve y equals under root of one plus four x find the equation of the normal to the curve y equals under root of one plus four x and x is equals to two یہ لیں equation of the normal to the curve equation of the normal to the curve y is equals to under root of one plus four x at x is equals to two کیا کریں جناب ساپ آپ کو معلوم ہے پہلے x is equals to two اس میں کو ٹھیک ہی کرنے پہلے ہی کیا کرنے پہلے x is equals to two ہی کیا کرنے اس کو اس curve کے اندر ہی پوٹ کرنے تاکہ کیا ہو جائے y کی value سے پکی ہونا one plus four into two اس کا holand root کیسی نہیں کیا بھئی one plus eight cancer three لو جی وہ point تو پتہ پکا ہو گیا جس point کی بات ہو رہی تھی جس point کی بات ہو رہی ہے اس کے پورے coordinates two three اور اب یہ نہ نہ پوچھ لیجئے سر ڈر 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 نکالتے تھے تو اس inverse میں ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ وہ vertex سے آگے والی ہے تو انڈر ڈر ساتھ پلاس ہوتا تھا اور ورٹ سے پیچھے والی ہے انڈر کے ساتھ مائنس ہوتا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیں پتہ ہوگا انڈر کے ساتھ پلاس ہے یا وہ آگے والا ہوگا یا ایچھے والا ہوگا ایک آنسر ہوگا دو آنسر نہیں خیر x1 y1 کے کووڈنیٹ آپ کے پاس آگے x1 y1 is equal to yes کیا چاہیے آپ کو بھی normal کا چاہیے normal کا گرینر چاہیے normal کا گرینر نکالنے کیلئے کیا کریں یہ آپ کے پاس y ہے اس کو d y by d x کریں what is d y by d x power پہلے power میں سے 1 minus into internal function کا derivative کسی کو مسئلہ ہے differentiation 1 plus 4 x کی whole power کیا تھی 1 over 2 پہلے 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 میں سے کیا کر دی 1 minus کر دی پہ into internal function کے derivative سے multiply کر دی سوال ہے تو رکھے لیے ادھر کسی کے پاس اگر تو سوال ہے تو پیس ہاتھ رکھے لیے نو اوکی اب اس میں کیا کرنا ہے simplify کر لیوں ایسے تھوڑا simplify کر لینا چاہیے two ones are two 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 into into کیا one plus four x کی power minus one over two مجھے 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 کیسے ہاں two اوپر ہے one plus four x کی whole power minus one by two تھی نیچ پلاس one by two ہے کیا پوٹ کرنا مجھے اس کے اندر x کی جگہ پر two put کرنا ہے یہ جب آپ ایک سکھیں اس کو ایسے لکھے نکال دی y by dx at x تو نکال لیں so this is gradient of kya tangent ہے تو اگر آپ کو gradient of normal نکال تو مائنس 3 اور 2 اب کیا کریں یہ کام ہو گیا تو جناب ساتھ equation of the tangent نکال لیں ہے y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 what is it y minus 3 what is this minus 3 by 2 into x minus what is x 1 2 that's it کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز ہاتھ کھلا کر دیجئے اور میں تھوڑی دیر پہلے کیا کہا رہا تھا مگداد صاحب میں نے کیا کہا تھا کہ اگر یہاں سے آگے وہ کیا کہہ دے find کریں the other point of intersection of the normal with the curve تو یہ equation نکالی ہے اس کو کیسے equation کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا سام ملٹین اس کی سال کرنا پڑے گا دوسرا point نکل آئے بات سمجھ جائے نہیں آگے آگے چلتے اپلیکیشن نمبر ون کمپیٹ ہو گیا مطلب میں 1.95 سے نہیں کرنا پہلی اپلیکیشن میں کہا سمجھ جب آپ differentiate کرتے ہیں تو اسے پتا کیا چلتا ہے پتا اسے چلتا ہے کیا بھئی پتائیں گے پلیز گریڈین کا فرمولا وہ گریڈ کا فنکشن یہ گریڈینت نکلواتا ہے گریڈینت آف دی کر اٹھ پوینٹ اس کو نگیٹیو ریسی پوکل کر گریڈینت آف نارمل تو دی کر اٹھ پوینٹ اب اس کے بعد ایکویزن نکلوانی ہے کہ کتنی کوڈنیٹ جمیٹری کرانی ہے کتنا گراف خوالے سوال کرانے ہے یہ تو سوال خود کر لے میں امید کرتا ہوں جو میں اپلیکیشن نمبر وان کے بارے میں کہنے چاہتا چکا ہوں کچھ پوچھنا تو ہاتھ کھلا کر لیں اگر کچھ پوچھنا ہے تو پیز ہاتھ کھلا کر لیں اپلیکیشن نمبر تو پہ جائیں گے جناس گریڈینت کا کیا نکالا فانکشن نکالا نکالا فارمولا نکالا اب جو گریڈ ہے وہ کیا situation ہے گریڈ آف نکالا اب اگر میں کہوں کہ مجھے نکالا ہے کیا فائنڈنگ دا وات فائنڈنگ دا ورٹیکس آف دا کر فائنڈگ دا ورٹیکس آف دا کر کیا سیٹویشن چلی جناس ہماری اگلی اپلیکیشن کیا ہے فائنڈ ورٹیکس آف دا کر 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 ترنگ پوائنڈ سے بھی زیادہ بطر ایک ورٹ ہے سٹیشنری پوائنٹ آج کے لیکچر میں میں اس کو سٹیشنری پوائنٹ کہوں آج سے پہلے میں نے اس کو جس کسی بچہ نے سٹیشنری پوائنٹ کہا ہے میں اس کو غلطی کہا ہوگا کہ بھائی کس خوشی میں جو لیکچر پروں سے پہنچوں سے پھر چھوڑ بھائی اچھا جی کیا سمجھا رہا بھائی ہے غور سے میری بات سننے دارے میں نے آپ سے کہا کہ کسی زمانے میں دکا ہم نے کیا جو کہدریٹیکس والا کام تھا کورڈریٹیکس والی جو پیرا بولا تھی کپ شیپ تھی یا کیپ شیپ تھی کپ شیپ کا جو ویٹیکس ہوتا تھا میں اس کو مینیمہ کہتا تھا کیاپ شیپ کا جو ورٹیکس ہوتا تھا مجھے اس کون میکسیما کہتا تھا میں مینیمہ میکسیما کہنے کا عادی تھا یہ میکس کہنے کا عادی تھا یہ ٹرننگ پوائنٹ کہا ہوا ہوگا میں نے اس کو معرفہ ایک بہت ٹرکس کے چیپٹر میں بعد ایک ہو وہی ٹس ک کو کیا نہیں کہا میں نے ورٹیکس کو کبھی سٹیٹیسنری Nabhere ابھی جو ورٹیکس کو سٹیٹیسنری پوائنٹ نہیں کہا اس کا مطلب چیز آج کیوں کہہ رہا ہوں سٹیشنری پہنچے لفظ ہے لفظ کہہ سٹیشنری what is سٹیشنری what is meant by stationary rest مطلب something at rest something at rest کی جو initial speed zero چلے اب میں آپ کہیں گے سر آپ کیا movement پڑھانے لگیں نہیں میں نہ mechanics پڑھانے لگاؤں نہ میں motion پڑھانے لگاؤں نہ میں speed پڑھانے لگاؤں میں ایک بات ضرور کروں گا something zero کو refer کروں گا stationary کا basically meaning کیا ہے something is zero now curve کے vertex پر curve کے turning point پر کیا zero ہوتا ہے اگر آپ نے وہاں tangent لگا دیا کسی بھی curve کے minima یا maxima پر جب آپ tangent لگا دیں گے تو please tell me وہاں پر tangent کیسا لگے گا وہاں پر tangent بالکل horizontal ہوگا چاہے وہ minima ہو تب بھی horizontal ہوگا چاہے وہ maxima because اگر میں کہوں جی ایک کام کرتا ہے آپ کیسا جی ہم نے تو turning point کو کسی زمانے میں کیا کہا تھا یا کہا تھا minima لگانا ہو تو ایسا ٹینجن لگتا ہو دیکھا ادھر maxima پہ بھی tangent لگانا ہو تو ایسا ٹینجن لگتا ہو اور دونوں ٹینجن کیا ہیں ٹینجن جب آپ minima پہ لگاتے ہیں یا maxima پہ لگاتے ہیں تاکہ ہی طرح کے لیے عرض ہے کہ tangent at maxima your tangent at minima ہے what is it tangent at minima is horizontal یا vertical is horizontal اچھا یہاں میں نے جو لگا ہے tangent at maxima اس کے بارے میں کیا خیال ہے سر جی tangent at maxima بھی کیا ہے is horizontal یا vertical سر یہ بھی horizontal یہ اچھا اگر tangent at minima بھی horizontal ہے tangent at maxima بھی horizontal ہے تو اس کا gradient کیا ہے اس کا gradient zero ہے جناب صاحب تو stationery point پہ کیا چیز zero ہوتی ہے basically gradient جو ہے وہ zero ہوتا ہے ادھر سے بھی concept آ رہا ہے ادھر سے کیا ہوگا جناب جی کیا ہوگا جناب جی ترننگ پوائنٹ لگ دیا stationery point لگ دیا stationery point کو پر gradient zero ہوتا ہے وہ لگ دیا وہاں سے بھی سمجھا دیا یہاں سے بھی سمجھا دیا آپ کسی کے بعد چیز مسئلے اب کیا کروں میں میں کیسے لیکے چاہتے ہیں gradient کس کو کہتے ہیں کیسے نکالتے ہیں بیسیکلی آپ کہتے ہیں سر ہم نکالتے ہیں ڈی وائی ڈی ایکس تو ڈی وائی ڈی ایکس کا جو جواب ہوگا اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو zero کرنا پڑے گا جب بھی سوال میں minima covered آئے گا maxima covered آئے گا you know turning point covered آئے گا stationery point covered آئے گا اس طرح کا کوئی بھی آئے گا تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے ڈی وائی ڈی ایکس کا جو جواب نکالے گا اس کو equal to zero کریں گے اس کو solve کریں گے تو کیا x-coordinate آئے گا کیا گے جانا آپ کو solving this equation solving this equation will yield کیا will produce solving this equation will give the x-coordinate of the vertex اور اگر آپ کو vertex کا y-coordinate چاہیے ہوا تو آپ کیا کریں گے putting that value of putting the x-coordinate of vertex into کیا into the equation of curve will give us will give us the y-coordinate of the vertex x یہاں تک کسی کے پاس پریشانی ہے ڈی وائی ڈی ایکس کا اپنے ایک جواب نکالا ہوگا مثال کے طور پر یہ نکالا ہے ڈی وائی ڈی ایکس کدھر ایکس پریشن جس ایکسپریشن ہاں جو اپنے ڈی وائی ڈی ایکس ایکسپریشن نکالا ہے نا اس کی جو equation نکالا ہے نا تب f-of x اس f-of x کو اس کو کیا کر دیں it means کس کو کس کو کس کو کس کو f-of x کو اس کو zero کر دیں تو f-of x ایک function ہے نا ایک gradient function ہے یا gradient formula ہے thank you اس کو جب آپ zero کریں گے تو اس کو zero کرنے سے کیا ہوگا اس کو you know zero کرنے سے آپ کے پاس ایک equation بننے گی اس equation کو solve کریں گے اس کو solve کرنے سے x cancer آئے گا x cancer کیا ہوگا vertex کا x coordinate ہوگا کیا ہوگا جانسا vertex کا x coordinate ہوگا کیا اس میں کسی کو پرشانی ایک سوال کے جواب دیں گے یہ پہلے میں تو کبھی نکالا ہے vertex پہلے کیسے نکالا ہے پہلے square اس کا مطلب یہ ہے پہلے تو مطلب اگر ہم نے پہلے کام کیا تو دوبارہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے اس کو پہلے ہم دوبارہ کیوں کرنا رہے ہیں وہ جو کام ہم نے سیکھا ہے کہ square complete کرو گے تو کیا ہوگا square complete کرو گے تو یوں کیا بولتے ہیں minima نکلے گا یا maxima نکلے گا وہ صرف اور صرف کس کے لئے ہے وہ صرف صرف quadratic کے لئے ہے کس کے لئے ہے وہ صرف صرف quadratic equation کے لئے ہے کیوں ہمیں اسی کا square complete ہوتا ہے اور تو کسی کا square complete نہیں کرتا ہے یہ کرتا ہے کسی اور سبھی جاتا ہے square سے کس کا complete کر جاتا ہے square صرف quadratic کا complete کر جاتا ہے تو quadratic کا نکال سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اور کٹھی سے دیکھوئی جانا چاہیے کسی اور function کا ذکر ہو گیا ٹھیک ہے تو جس کی ہمیں ساں سے square ہی complete نہ ہوا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا کیا اس کا minimum maximum نہیں ہوگا کیا اس کا turning point نہیں ہوگا کیا اس کا vertex نہیں ہوگا ہوگا جناب صاحب کیسے نکالیں گے کیسے نکالیں گے ڈیفرینٹیٹ کریں گے ڈیفرینٹیٹ کر کے ایک اس کو 0 کریں گے ڈیفرینٹیٹ کر کے اس کو 0 کر کے اس کو solve کریں گے solve کر کے x کا کووڈنیٹ آئے گا x کو کووڈنیٹ کو کیا کریں گے putting this x cooڈنیٹ back into the equation of یہ لگے گے putting بات ہے نہیں بچو بات ہے نہیں this cooڈنیٹ putting this x cooڈنیٹ of the vertex into the equation of the will give kya will give the y cooڈنیٹ of kya of the vertex اب sometimes جب ہم cooڈرائٹکس کی بات کرتے ہیں اس کا دیکھیں بلکہ ایک بات سننے دیں یہ سوال خود ہی decide کر لے گا کہ سquئر کمپیٹ کرنا ہے کام پھر differentiation کرنی ہے پوچھے کیوں وہ سوال آپ کو بتایا part 1 part 2 part 3 میں ہوتا ہے تو اگر سوال کے part 1 میں اس نے سquئر کمپیٹ کر آئے ہوئے تو پھر کہتا ہے جی اس کا minimum maximum نکالیں جب سquئر کمپیٹ ہوا ہوگا تو minimum maximum نکالنے کے لیے میں differentiate کروں گا تو سquئر پہلے سے کمپیٹ ہوا ہے تو تو minimum maximum جو اس کی شکل پہ لکھانا تر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر سوال کے پہلے part مجھ نے differentiate کر آیا ہوئے اور بعد میں کہتا ہے minimum maximum نکالو تو میں کیا دوارہ سquئر کمپیٹ کروں گا بھائی جب differentiate ہوا ہوئے تو اسی کو پکل کے 0 کروں گا میری بات سمجھے کی نہیں سمجھ رہے ہیں کون decide کرے گا کہ کس method کو adopt کرنا ہے یا تو question decide میں پہلے تو کہہ رہا تھا ہی کیا پتا function decide کرے کیا پتا کیونکہ turning point والا جو کیا کہتا ہے سquئر کمپیٹ کرنے والا method وہ صرف کس کے لیے وہ صرف quadratic equation کے لیے اور یہ method کس کے لیے universal method اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ quadratic کا ہی کوئی mini why یا maxima نکالنا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے quadratic equation ہوگی اسی کا کام کرنا ہے یہ method i believe ہر قسم کے function پر اپلائے ہوگا ہے چاہے کسی کی curve کی شکل ہمیں پتا ہو یا کہا چاہے کسی کی curve کی شکل ہمیں نہ پتا ہو اب ایک بات پہ دھیان دیجئے ہم جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں ہمارا نا functions کو carry کرنے کا جو concept نا وہ ٹھیک ہوگا ہے ہم ہمارے دماغ میں جو graph کی image ہے وہ اتنی دھندلی ہوتی جائے گی سمجھے میں نے کیا بولا؟ میں کسی زمانے میں جب algebra کر رہا تھا میں گئی صرف algebra ہوتا دنیا ہے دنیا میں کچھ چیز ہی نہیں ہوتی ہے پھر جب میں graph پڑھا رہا تھا تو زیادہ آپ کو feeling ہے کہ graph ہی ساری science ہے باقی طرح میں ہم نے سکر لگایا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اب جب سے functions کو functions کا algebra carry کر رہا ہوں like functions کا inverse کیسے نکالتے ہیں functions کا composite کیسے نکالتے ہیں اس کے بعد مطلب آپ کو نکالتا ہے میں دوبارہ algebra میں چلے گی مطلب جب functions solve کر رہے تھے تو ہم جب unless parental اس کی domain یا range نکالتے ہیں تو ہمیں مجبوری ہوتی ہے graph کو sketch کرنے کی otherwise inverse function نکالنا ہے algebraically نکالتے ہیں composite function نکالنا ہے algebraically نکالتے ہیں کچھ solve solve کرنا ہے algebraically کرتے تھے differentiate کرنا ہے algebraically کریں گے integrate کرنا ہے algebraically کریں گے تو میں دوبارہ algebra algebra carry کر رہا ہوں اور مصیبت کیا ہو رہی ہے اب مصیبت تو نہیں ہے کہ concept جس طرح کرتے ہیں ہمارا algebra strong ہو رہا ہے graph ہمارا کیا جائے گا V کو جائے گا بھی کیوں paper کا style ہی ایسا ہو رہا graph curve کو sketch نہ کرو کیا پتا ہے equation ہی ایسی پوٹی چیدی لکھ دے پوٹی چیدی مطلب میں کو جی cubic لکھ دی ہے تو میں نے کہا بھی cubic کا curve perspective پڑھایا مطلب اس کا pattern پڑھایا نہیں وہ expect بھی نہیں کرنا ہم سے کیا نہیں کر رہا بھئی وہ ہم سے ایسے سوالوں میں اگر کسی equation کو ہم نے نہیں پڑھا کسی function کو ہم نے نہیں پڑھا تو اس function کا curve یا اس کا sketch یا اس کی graph ہم سے expect بھی نہیں کرے گا algebraically اس کی بہت کچھ نکلوالے گا ہم سے کیا کچھ نکلوالے گا کیا پتہ کہے جی x intercept نکالو کیا پتہ کہے جی y intercept نکالو کیا پتہ کہے جی افلانے کسی point پہ tangent لگا دو جی اس کا gain نکالو افلانے کسی point پہ normal لگا دو اس کا gain نکالو اس کے tangent کا اس کے normal کا point of intersection مطلب یہاں سے tangent لگوائے وہاں سے normal لگوائے ان دونوں کا point of intersection نکالو یا پھر کیا کہے کہ جی کرف تم draw تو نہیں کر سکتے ہو sketch تو نہیں کر سکتے ہو لیکن ہاں اس کا minima بتا دے اس کا maxima بتا دے تو کیسے بتاؤ quadratics میں square گمتیر کر کے اس میں کیا جو بھی ہے بھائی difference آپ نکالے worksheet دیکھی تھی کیسی پوٹی صدی equation نے لگی رہی linear بھی quadratic بھی cubic بھی ریسی profile بھی اوپر بھی نیچے بھی end root بھی ہر قسم کا منل لفٹ ریٹ کر کے function لگنے کی کوشش لینے تو کیا آپ کو ان ساری equationوں کا graph draw کر سکتے ہیں نہیں بھئی graph نہیں پتنے انڈروٹ اوپر بھی تو انڈروٹ نیچے بھی تو square بھی تو cube بھی تو یہ بھی تو وہ بھی لیکن differentiate تو آپ نے سب کو کر لیا یہ نہیں کیا تو جب سب کو کر لیا تو کسی بھی differentiated مطلب جب آپ differentiate کر لیا تو آپ کسی بھی point پہ آپ سے gain پوچھ لیں کسی بھی آپ سے minima پوچھ لیں کسی بھی آپ سے maxima پوچھ لیں تو آپ کیا کریں گے minimum maxima کیلئے کیا کریں گے ڈی وائی بی تو ایکوشو zero کر کے کیا کریں گے solve کریں گے solve کر کے کیا کریں گے x کا answer آئے گا وہ کون ہوگا وہ vertex x coordinate ہوگا اس کو اٹھا کے کیا کریں گے invasion of the curve میں put کریں گے وہاں سے کیا آئے گا vertex کا y coordinate آئے گا تو ایک کام کرتے ہیں ایک عدد کو سوال کرتے ہیں اس طرح کے جناس پر y equal 3x squared minus 6x minus 9 3x squared minus 6x minus 9 جو ایسا ہم دارا کاوش ہوا یا پانیشہ نہیں پلائیں گے 3x squared minus 6x minus حالانکہ میں نے لیکھی کیا ہے quadratic آپ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں square complete کر کے کر سکتے ہیں لیکن آپ کیونکہ پتا میں differentiation کر رہا ہم کو differentiation سے کرنے کی کوشش کریں گے 3x squared minus 6x minus اور شاید آپ کو لگے کہ square complete کرنے سے زیادہ آسان ہے یہ چونکہ differentiate کیسے کرتے ہیں ایک سٹیپ میں ہو جاتا ہے کیا 6x minus اس کو 0 کریں x کی value نکالیں x is equal to 1 اب x is equal to 1 کو کیا کریں کیا کریں ہی جی اس کو original equation ہوں پٹ کریں کیا آنسر آئے گا y is equal to 3 times 1 square minus 6 times 1 minus 9 so 3 minus 6 minus 9 it is minus 12 ہے ہلو جی so i think that coordinate is کیا 1 comma 1 comma minus 12 مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے سر کون سے زیادہ آسان کام ہے مجھے لگتا ہے شاید differentiation زیادہ state power بجائے اس کے کیا کیا رہے square اس میں پڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے پہلے اس کو common لو پھر پدا نہیں اس کو divide by 2 کراؤ پھر اس کا square add کراؤ اس کا square سپرائٹ کراؤ پھر وہ square perfect square extract کراؤ پھر وہ plus minus جو لگا ہو اس کو دیکھو حالانکہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جاتی طور پر کہ differentiation is kind of straightforward it's easy اس طریقے سے کر لیا کریں لیکن ہاں سوال ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے بارہ میں ایک اور سوال لکھونے جاتا ہوں سوال لکھیں گے find the coordinates of the stationary points پہلے میں نے کیا بولا تھا coordinates of the stationary point بولا تھا آپ میں کیا بولا تھا find the coordinates of the stationary points on the curve کیا on the curve y equals to on the curve y equals to xq y is equals to xq plus 3 xq minus 5 x plus 2 اللہ جی یہ زکان سے بتانا ہے تو بڑا خطرنا کے بھائیں کرو بھائی یاد رکھئے مجھے لگتا ہے ایک نہیں دو answers آئیں گے کیا ہوگا دیکھئے گا کہ stationary points کیوں کہا گیا سنو جی کیا چل رہا ہے آپ کو ایک cubic equation دی گئی ہے cubic equation کا graph کیسے sketch کرتے ہیں یہ تو ہم نے بالکل بھی نہیں پڑا تھا لیکن ہاں میں شاید ابھی جب آپ کو یہ ایک سوال solve کراؤں گا تو سوال solve کر کر شاید آپ کو خود ہی سمجھا جائے کہ اس کو کیسے sketch کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ہیں 12 جب آپ نے اس کو minima maximum نکالنے کے لئے کیا کیا ہوگا ڈی differentiate کیا ہوگا کیا آیا ہوگا ڈی 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 بی سکویر مائنس پوری سی بھول ڈیوائیڈ بائی کیا اس سے سالو ہوتی ہے آپ بیشتر کلکوٹر سے کر لیں مجھے بتائیں ایک آنسر کیا ہے اور دوسرا آنسر کیا ہے پوائنٹ سکس تھری بس اور دوسرا سکس تھری یہ جو دو آنسر ہیں ایکس کی کتنے آئے ہیں دو ان کو کیا کریں ان کو ساتھی باری باری اس کو بھی وائی میں پوٹ کرنا ہے جب آپ ایکس ون کو وائی میں پوٹ کریں گے تو بلیس بتائیے کیا آنسر آئے گا ہاں زیرو پوائنٹ ٹو نہیں اور جب آپ اس کو پوٹ کریں گے تو بتائیے کیا آنسر آئے گا سیونٹین پوائنٹ سیونٹ وان آپ مجھے ایک بات بتائیے یہ وائی کا منیما ہے اور یہ وائی کا مطلب یہ پوائنٹ بہت نیچے ہوگا یہ پوائنٹ بہت اوپر ہوگا یہ منیما ہوگا تو نیچے ہوگا میکسیم ہوگا تو اوپر ہوگا کیا کرو ایس اس کی جو کرو ہے اس کی کرو کیسے بنے گی بزرورت نہیں ہے سکیچ کرنے کی بزرورت نہیں ہے اس نے کیا کہا تھا فائنڈ در کوڈینٹس آف در سٹیشنری پوائنٹس پوائنٹس کا پوائنٹس کا کرو کیا وہ دو ہوں گے آجا اب اب سیٹویشن پتہ کیا ہے سیٹویشن یہ ہے کہ ویسے تو مجھے سمجھا رہا ہے کہ کون مینیمہ ہے اور کون میکسیمہ ہے کہاں پہ x کی ویلیو کم ہے اور کہاں پہ x کی ویلیو زیادہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا منیمہ ہوگا اور یہ اس کا میکسیمہ ہوگا بکورز ایک ایک کی ویلیو کم ہے اور ایک یوں مطلب وائی کا ایک طرف چھوٹا آنسر ہے دوسری طرف بڑا آنسر آ رہا ہے اور میں اس کا آرام سے گراف سکیچ بھی کر سکتا ہوں لیکن ایک مسئلہ ہے سم ٹائمز پتہ کیا سیچوشن ہوتی ہے سم ٹائمز یوں وہ نا گراف ایسا ہوتا ہے سکیچ تو سوالی پردہ نہیں ہوتا مطلب ایکویشن ایسی ہوتی تو اس کا سکیچ آپ کیری کاری نہیں سکتا ہے پھر جواب ایک ہے کہ دو ہیں یہ بھی مطلب ایک ہی جواب ہوتا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے جواب ایکیک ہے لیکن طرف ہم ہی نہیں پتا کیسی ہے تو کہتا ہوتا ہوتا ہو یہ تم نے جو نکالا ہے وہ منیمہ نکالا ہے کے maximہ نکالا ہے کیا نہیں ہے تم نے مینیمہ نکالا ہے کے maximہ نکالا ہے اس کے لیے اپلیکیشن نمبر کیا کریں گے جانتا ہوتا ہے اپلیکیشن نمبر کیا چل رہی ہے suddenly کام ہوتا رہا چینج کروں گا تو جب کام میں نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے ای بلیب اپلیکیشن نمبر 3 لکھیں اپلیکیشن نمبر 3 لکھیں اپلیکیشن نمبر 3 پہ جائیں اپلیکیشن نمبر 3 پتا کیا ہے نیچر اوپ ڈا کیا نیچر اوپ ڈا ویٹیکس نیچر اوپ ڈا ویٹیکس اب یہ ویٹیکس کیا ہے وہ تو آپ کو بتا چل چک ہے نا ویٹیکس کی کیا کیا الفاظت ہے بچو ویٹیکس ہو کیا کیا کہتے ہیں ترننگ پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور سٹیشنری پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے لئے کرتے ہیں دیو ویٹیکس کو ایکوز ٹو لیکن جو اس کی نیچر ہے نیچر کیا ہوگی بچو نیچر یا ہوتی ہے مینیما یا ہوتی ہے کیا میکسیما پتہ ہے نیچر ڈیٹرمنٹ کرنے کے لئے آپ کو ایک نیا کام کرنا پڑے گا آپ کو ایک نیا کانسٹ سیکھنا پڑے گا وہ نیا کانسٹ کیا ہے وہ نیا کانسٹ یہ ہے کہ نیچر نکالنے کے لئے you have to double derivate the function کیا جناسہ double derivation کرنی پڑے گی double derivation پہلے derivate کر دیا پھر اس کے بعد دوبارہ differentiate کرنا پڑے گی دوبارہ پہلے دوبارہ differentiate کریں گے تو پہلے کیا ہے d y over یا f dash of x آئے گا دوسری دوبارہ differentiate کریں گے اس کو یا تو کہتے ہیں f double dash of x یا بتا کیا کہتے ہیں d square y over d x square اب یہ d square y کیوں ہے تو نیچے d x square کیوں ہے لکھنے کا طریقہ ہے double derivative کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے اس کے لئے یہ نوہ کریں گے کیا سنیں نیچر نکالنے کے لئے let me tell you میں کیا کہنا چاہتا ہوں take the what take the double derivative what is my double derivative that is d square y over d x square اور اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں f double dash of x اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے جب ہم نے یہاں پہ differentiation کر لی تو یہاں سے نا ہمارے پاس کیا آتا ہے minima یا maxima کا x co-ordinate آئے گا یہاں سے کیا آئے گا x کی ایک value آئے گی x کی ایک value آئے گی وہ کون ہوگی وہ x co-ordinate of x co-ordinate of minima یا maxima suppose x request to c آجاتا ہے c نہیں x request to b آجاتا ہے کیا جاتا ہے x request to b آجاتا ہے turning point کے لیے stage turning point کے لیے differentiate کر کے zero کیا zero کر کے solve کیا x equals to b آگیا اب اس x request to b ہم کہیں گے کوڈینیٹو x co-ordinate this is x co-ordinate of کیا vertex کون ہے آپ نے اب x co-ordinate of vertex کو double derivative function میں put کرنا ہے double derivative function میں put کرنا ہے double derivative function میں put کرنے کے بعد اگر آپ کا جواب آیا positive تو ہوگا minima اور اگر جواب آیا negative تو ہوگا رٹا مرنا ہے concept کیا ہے سیدھا سیدھا ایک رٹے کا concept ہے کیا رٹے کا concept ہے آپ نے پہلے تو vertex نکالنے کے لیے differentiate کیا differentiate کو zero کیا zero کر کے جواب نکالا آگیا اب اس جواب کو مطلب جو function ہے differentiation مالا اس کو دوبارہ differentiate کری جہاں سے جواب آئے derivative of b is greater than zero کیا آگیا مطلب مطلب کیا آگیا مطلب f derivative of b کی value کیا آگئی is positive آگئی تو کیا ہوگا minima کا concept ہوگا کیا ہوگا اور اگر آپ نے اس میں put کیا اور آپ کا f derivative of b less than zero آگیا مطلب f derivative of b is negative آگیا تو آپ نے کہنا وہ maximum ہے کیا کہنا جناب صاحب اور بڑا عزیف سے حساب ہے positive آگیا تو آپ نے کہنا minima ہے negative آگیا تو آپ نیکس حساب ہے کیا ہوگی جناب صاحب ایک عزیف سے الٹا حساب ہے کہ آپ کے جواب آگیا positive میرا تو جواب بڑھ بڑھ آگیا تو بہت بڑا جواب آنے سے آپ کوئنٹ کون تھا minima اور اگر آپ کے جواب negative آگیا تو بہت چھوٹا جواب آگیا تو point کیا ہوگا وہ maximum ہوگا this is some sort of الٹا حساب یہاں بھی کیا لگے گا کہ آپ f derivative آئے گا positive کہ آپ minima this is ultra حساب آپ f derivative آئے negative کہ آپ maximum from double derivative کے جواب کو maximum نہیں کہہ رہے ہیں ہم بتائے کس کو maximum کہہ رہے ہیں وہ جو turning point نکالا ہے وہ جو ہم نے کیا نکالا جو turning point ہم نکالتے ہیں جو turning point جو شامدہ بگرہ تو اس میں ڈال دیں جو کام فیل ہو رہے ہیں رہے ہیں